اسلام علیکم کیسے آپ سب آئے ہوگے آپ سب ٹھیک ہوں گے بہت لانگ ڈسٹنس کے بعد دوبارہ سے ولوگ سٹارٹ کی ہیں بہت بیجی ٹائم یہ پورا دوریشن رہا ہے لیکن آپ انشاءاللہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اپنے ڈیلی کے ولوگز ڈالو اور کوئی بھی لانگ بریک نہ آئے تو کافی لانگ ٹائم کے بعد آپ سٹارٹ کر رہی تھی تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا کہاں سے نہیں کرنا اور آپ سب کیسے ہیں اور یہ بھی مجھے کمر میں بتائیے گا بچ یہاں سے میرا ولوگ سٹارٹ ہو رہا تھا تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی کیونکہ گیپ تھوڑا نمبہ تھا تو بس یہاں پہ مورننگ سے ہی روٹین سٹارٹ ہوئی تھی اور اس دن فارق سکول سے آف تھا فرائیڈے تھا تو لیٹ ہی سارا کچھ ہو رہا تھا تو یہاں پہ میں ان کو نگرس وغیرہ بنا کے دے رہی تھی تھی اپنا ناشتہ بنا رہی تھی ساتھ دودھ وائل کرنے رکھا ہوا تھا تو بھر یہ چیزیں ہو رہی تھی اور ساتھ سارے بچوں کے ساتھ ٹائم میں سپنڈ ہو رہا تھا اپنی باتیں کر رہی تھی باتیں بتا رہی تھی مجھے تو بس اسی میں میں لگی تھی کہ گیس چلی جاتی ہے تو میرا تھا کہ لیٹ ہو گیوں سے پہلے پہلے میں اپنا ناشتہ ریڈی کرنوں تو بس اسی میں لگی رہی تھی اور یہ میں نے بنائے تھے نگٹس خود یہ پوٹیٹو نگٹس ہیں تو وہ میں ان کے لیے جو لیپ ٹوور تھے وہ واپس رکھ رہی تھی اور یہاں میرا کی میں نے چیر توڑ دی تھی ان بچوں کی مجھے لائکے دکھائی تھی کہ ماما یہ ٹون کی ہوئی ہے تو بھر یہاں فاریہ کو پوٹیٹو والے تو پسان نہیں ہے وہ جس چکن والے نگٹس کھاتی ہے پھر میں میرا کو کھا لوں اور پھر میں میں واپس آگیا یہاں پہ ناشتہ اپنا ریڈی کرنا سٹارٹ کر دیا اور آج پراتھے کا دل کا ہے تو بہت کم ہے کہ میں صبح مورننگ میں پراتھا کھاؤں موسٹری بڑی ہوتی ہے میری تو یہاں میں نے اپنا ویجیز ہوملیٹ بنا لیا جو ڈیلی میرا ہوتا ہے مست اور ساتھ ساتھ میں خود ناشتہ کر رہی تھی بچوں کو کر رہی تھی وہاں سے فری ہو کے پھر میں نے سفائی سٹارٹ کر دی پھر سفائی سے فری ہونے کے بعد بھاری تھی ہاں بچوں کی کوم کرنے کی ہیئرز کو ٹائے کرنے کی تو بس وہ کر رہی تھی اور ساتھ ان کی باتیں غیرہ سن رہی تھی اور فارے مجھے کہی تھی ماما سیل تو رکھیں اپیڈی ہوگی نا کوم تو پھر میں نے سیل سائٹ پھر رکھیں کوم سٹارٹ کی اور پھر سفائی کرنے کے بعد بچوں کو ریڈی کرنے کے بعد کیچن میں واپس آگی تھی آن میں نے بنانی تھی کری تو اس کا مسالہ وغیرہ ریڈی کیا اور جو مکسچر تھا وہ ریڈی کیا اور ساتھ میں نے دینا تھا ان کو بات تو وہ دینے لگی تھی اس سے پہلے میں آئل لگا رہی تھی ریڈی نہیں کیا تو آئل لگا رہی تھی آئلنگ کی تھی ہیئرز پہ کہ میں نے بات دینا ہے تو اولین وغیرہ کر دی تھی کوم وغیرہ کر دی تھی اور یہاں میں گرم پانی سارا ڈیڈی کر رہی ان کا بات دینے کے لیے اور ساتھ میں کیچن میں بھی آ رہی تھی پہ میں نے کری چڑھائی ہوئی تھی تو یہاں پہ میں نے ان کو بات دیکھ کے ٹویشن بھی بھیج دیا تھا ٹویشن سے یہ واپس بھی آگئی تھی دونوں یہاں پہ میڑھا نے پتہ نہیں آتے ہوئے رسطے میں گیر گی تو ہونٹ میں سے کافی بلڈ آ رہا تھا جو اس کی چک پہ بھی لگ گئے تو مجھے بتا رہی تھی کہ ماما یہ ایسے نکل رہا تھا تو وہ میں بس ان کا صاف کر رہی تھی وہ کر کے ان کو کچھ کھانے کے دیکھ کے پھر میں کیچن میں واپس آگئی اور تب سے یہ میری کری کا پروسس چل رہا ہے اور سٹوپ ہو ہو کہ میرا کھانا بند ہے تو بھئی یہاں پہ میں نے پکورے وغیرہ تھے وہ بنا لیے تھی اور اپنے لے چائل بنا لائی تھی بچوں کو ساتھ پکورے دیئے کھانے کے لیے اور پھر اپنا سوکھا دھنیا لائی تھی وہ لے کے بیاد کی تھی پہلے اس کو چھونا پھر اس کو گرائنڈ کیا گرائنڈ کر کے سیف کرنا ہوتا ہے تھا کہ پھر آرام سے ٹائم گزر جاتا ہے پھر ہر بار ہر بار مشکل ہو جاتا ہے کرنا تو بس گندہ بھی بہت ہوتا ہے اس کو ساپ کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے تو وہ کرنے کے بعد تھوڑے برطن تھے پھر میں نے کہا چلے میں نے اس کو بھی واش کر لوں تو وہ کرنے واش کرنے کے بعد پھر واپس میں اپنے کام فینش کر کے روم میں آگئی یہ موپلی ان کے بابا لے کے آئے ہوئے تھے تو میں کہا چلو آپ بھی تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں موپلی کھاتے ہیں بس آئیے بھی میرے پاس میرہا بھی آگئی دونوں بھی کہ ہمیں بھی کھول کھول کے دیں میں نے کم خیر وہ تو کم ہی کھائی ان کو بس بھی کھول کے دینے پہ لگی رہی تھی اب بس اسی طریقے سے پورا ڈی نکل گیا اور یہاں میرہا نے کچھ چیز پک رہی تھی جو پارے لے رہی تھی کہ ماما یہ خراب کر رہی ہے اور میں بلکل نہیں دے رہی تھی تو یہ رات کا ٹائم تھا کھانا مگر میں نے رنگ دیا تھا اور میں نے ہوت کری نہیں کھائی تھی کہ میں منا بنا کی کری پوری ہو گئی تھی بھئی آپ نے اپنا بلوک این کرنے